حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آگئے رات کے وقت میں یا وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے تمہیں کہا کھانا ہے جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا ہمنا ہے کہا جی کھانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسواج متحرات کی گھروں میں پتا کرو کچھ ہے حضرت عمی سلمہ کے گھر میں پتا کیا تو کہا یا رسول اللہ چار دن سے روٹی نہیں پکی حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہ ہی نہیں جلا ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت محمونہ حضرت سعودہ تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہان کے شاہ ہیں پر باز کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے کوئی شہر نہ ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائیں ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائیں تو ایک سعابی لے گئے اٹھے وہ سعابی جو سعابا میں غریب تھے ایک انساری جو غریب آدمی تھے اگرچہ میرے معابوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگئے تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمن ابنِ عوف حضرت ابو بکرِ صدیق رضی اللہ لیکن یہ غریب آدمی کہا حضرت میں لے جاؤں میں لے کے جاؤں اور یہ بخاری مسلم ہے حضرت نے فرما لے جاؤ وہ اب سعابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا بات پر غور کرنا ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی وہ انساری حضرت کے میمان کو گھر لے گئے جا کے بیوی سے مشورہ کیا کاب علیمان اس گھر میں کچھ ہے تو اس نے کہا طوڑا سا بچوں کیلئے کھانا رکھا ہے بچوں کیلئے بچے تو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں بچے تو مار دیتے ہیں کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بکا ہو تو نیند نہیں آتی اب سعابی اپنی بی بی سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے رسول اللہ کے لیے نہیں رسول اللہ کے میمان کے لیے بھئی نبی پاک کے لیے نہیں قضور کے تجھ سے دار دار سے ساکھ اور ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت میری کردن میں بھی ہے دور کپٹ کا دیرہ تجھ سے دار دار سے ساکھ ساکھ سے ہے مجھ کو نسبت لمبی بات ہے بچوں کو سلا دو بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بی بی کا مشہورہ ہوا کہ میمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سن دوتا ہے اب میمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا اب خامد اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے میں بیٹھ جاؤں گا تو بھی بیٹھ جانا اور جب میمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو تو اٹھنا کہنا وہ ہو دیا تو صحیح کیا انہی ابھی بوجھ جائے گا اور جا کے دیا پجھا دینا ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے میمان روٹی کھاتا رہے گا اور یار اس درد کو اس کیف کو سمجھو گھر میں بچے بھی بھوکے بچوں کی ماں بھی بھوکی بچوں کا باپ بھی بھوکا دستر خان پہ روٹی لاکھ گئی روٹیاں چون ڈالی بی بی اٹھی گئی